دوستو آج پارک انسٹیٹوٹ آف انڈین تھوٹ نے ایک بہت محتوکون بیاک خیان کا آئیو جن کیا ہے قویتہ ولی تلسیداز کی جو رچنا ہے اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں میں ابھی بات کر رہا تھا پرشترم جی سے تو پتہ لگا کہ گیتہ پریز گورپور کی ڈانچہ ریت مانس ایک کروڑ سے ادھک پرتیاں چھپی ہیں اور قویتہ ولی کی کوئی سات لاکھ اور میں اس پہ بھی بہت اچمبت ہوں کہ سات لاکھ قویتہ ولی کی کاپیز ہیں جو چھاپی گئی ہیں پتہ نہیں کون پڑتا ہے کیونکہ میرے اردگرد کوئی ایسا وقتی نہیں ہے جس کو کچھ پتہ ہے اس کے بارے میں اور خاص کر کے مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرے کو مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کیونکہ میں کیوں چیئر کر رہا ہوں کیونکہ جنگوں کو ابھی کچھ نہیں پتا تھا میں دھونڈ رہا تھا کہ کون اس کے بارے میں اس کو چیئر کر سکے اور کوئی نہیں ملا تو مجبوراً مجھے چیئر کرنا پڑ رہا ہے لیکن پرشترم سے زیادہ یوگی وقت ہی اس کو ہمیں اس کو اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے شاہد ہی ملیں گے تو میں بہت شترم سے بہت رہا ہوں کیا ہے لیکن پرشترم سے تلسیدہ ساری اب ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو CHDS CHDS کے ساتھ باریک انسٹیٹیوٹ اور اپنے بہت پرانے دوست راجیو اور یہاں بیٹھے تمام پرانے اور نئے دوستوں کا آبار کہ میں میں قویتہ ولی کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں یہ میرے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کیونکہ CHDS جیسی اس انسطہ میں اور اس طرح کے لوگوں کے بیچ میں قویتہ ولی پر بات کرنے کا اپنا ایک سکھ میں نے باتچیت کا ٹائٹل قویتہ ولی کے تلسی داس رکھا ہے عام طور سے ہونا چاہیے تلسی داس کی قویتہ ولی کسی لئے خق کی کوئی رچ نہ جان بوچ کے میں نے تلسی داس کی قویتہ ولی نہیں بلکہ قویتہ ولی کے تلسی داس کیونکہ جیسا میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ جو ایک بہت سارے آگنے کبھی جو کہتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم قویتہ نہیں لکھ رہے بلکہ قویتہ جیسے آپ نے آپ کو ہم سے لکھوا رہی ہے مجبور کر رہی ہے اگر آپ قویتہ ولی پڑھیں اور خاص کر کے اس کا اترکانڈ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ تلسی داس کی بیچارکتہ اور ان کی اتھارت بود اور ان کی سمویدنا اور ان کی بیتا ایک طرف ہے ان کی بیچارکتہ ایک طرف ہے دوسری طرف ہے سمویدنا یتھارت بود اور بیتا آپ دیکھیں گے کہ بیچارکتہ پر سمویدنا اور یتھارت اور بیتا کا جو گھٹ بندن ہے وہ بہت بھاری پڑتا ہے اور بیچارکتہ کو جیسے دھکیلتے ہوئے وہ اپنے آپ کو بیقت کرتا اور اس کی لئے میں نے کہا کہ کبھیتہ ولی کے تلسی داس اور جب اس ابھی بیقتی میں وہ سویم قوی کو بدلتا ہے سویم تلسی داس کو بدلتا ہے بہت پرسدھ چھند ہے یہ تلسی داس کی قویتہ ولی کا آپ لوگ سنیں اور بہت دھیان سے سنیں دھوت کہو او دھوت کہو رجپوت کہو جلہا کہو کہو کی بیٹی سو بیٹا نہ بیعاب کہو کی جاتی بیگار نہ سو تلسی سرنام گلام ہے رام کو جاکو رچے سو کہے کچھو مانگ کے کھئیو مسید کو سوئیو لےوے کو ایک نہ دےوے کو تلسی داس کی سب سے پرسدھ اور سب سے پربھاوی رچنا رامچریت مانس کی پنگتیاں الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو منی من اپنے آپ یاد آ جائیں دوحہ ولی کے دوحے یاد آ جائیں کہ ایسا جمانہ آیا ہے کہ لوگ بڑے بڑے اپکھان رچ کے بڑی بڑی ساکھیاں کہہ کے یہ بتاتے ہیں کہ برہمان تو وہ ہے جو برمو کو جانتا ہے جن میں سے کوئی برہمان نہیں ہوتا تلسی داس بھچڑ کے یہ بات کہتے ہیں رامچریت مانس ہم سب لوگ جانتے ہیں ساپت تارت پروس کہنتا وپر پوجی اس گاوہ انسانتا اور اس طرح کی پچاس پنگتیاں آپ کو رامچریت مانس میں بھی جائیں میں نے کہا کہ وہ کویتا ولی میں جیسے کویتا کوی کو بدل دے یہاں وہی کوی کہہ رہا ہے کہ تم مجھے دھوٹ کہو دھوٹ کا مطلب دھوٹ کروک اب دھوٹ کہو راجپوت کہو جھلاہا کہو آپ دھیان دیں کہ ایک جھلاہا تھا جو تلسی داس کے لیے بھد بڑی سمسیہ تھا اور بہت سارے لوگوں کے لیے عویتہ کہ تو جھلاہا کہو مجھے کسی کی بیٹی سے بیٹا نہیں بیان آئے مجھے کسی کی جاتی نہیں بگاڑنی ہے میں تو رام کا گلام ہوں جس کو جو کہنا ہے کہتا رہے میں مانگ کے کھاتا ہوں اور مسجد میں سوٹ مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں اس کو ہم لٹرلی نہ پڑھیں جروری نہیں ہے کہ تلسی داس مسجد میں سکتے اور اسی لیے یہ جیادہ مہتپون ہے کیونکہ یہ محاورہ ہے اور یہ محاورہ قویتا ولی کے آدھونک ویاکھیا کاروں کے لیے کیسی اُلجھن پیدا کرتا ہے ڈاکٹر ماتا پرساد گپت جو بھوتی مہتپون آلو چک ہیں اور ٹیکسٹ کرٹی سیجن پر جن کا لا جواب کام ہے پدما آوت پر بیسل دیو راسو پر سوہم تلسی داس پر انہوں نے اپنی قویتا ولی میں مسجد کی ویاکھیا کیے دھرم اس تھل یا دیو اس تھل مسجد مسیدکارت مسجد نہیں کیے میرے ہاتھ میں صدا کر پانڈے والی پرتی ہے اس میں انہوں نے ارثے جو دیئے ہیں سبدوں کے مسجد یعنی مسجد یہاں یہ مندر کے بھی ارث ہیں اصل میں محاورہ مانگ کے کھئی وہ مسجد کو سوئی وہ ہی مانگ کے کھئیں گے مسجد میں سوتے رہیں گے یہ آج تک چلتا ہوا اور محاوروں سے کسی سماج کی اور کسی سمیے کی سمویدنا کا اس کے بودھ کا پتہ لگتا ہے یعنی اید کا چاند اور دوچ کا چاند دونوں محاورے ہیں دونوں کا عرض ایک نہیں اید کا چاند کوئی اور چیز ہے دوچ کا چاند کوئی اور چیز ہے تو مانگ کے کھئیں وہ مسجد کو سوئی بھی تو انسید آج جانتے تھے کہ مندر میں ہر کوئی نہیں سو سکتا وہ سوئیم سوئیں یا نہ سوئیں لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ سمبھوتے کسی سے کوئی مطلب نہیں میں تو مانگ کر کھاتا ہوں اور مسجد مسجد قویتہ والی ایک سلسلے میں لکھی گئی رچنا نہیں ہے قویتہ والی پھوٹ کر چندوں کا سنکلن ہے اور اس بارے میں ابھی تک بحث ہے اور چرچہ ہے کہ اس سنکلن کیا کسی ہے ہم لوگ نہیں جانے قویتہ والی کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ سمبوت ہے سولے سو دس سے لے کے سولے سو بیس کے بیچ رچے گئے چندوں کا سنکلن ہے اور اس کا اتر کانڈ جاہرے اور خاص کر کے اس طرح کے پدر یہ جاہر ہے کہ تلسی داس کے جیون کے انتیم دنوں کی رچنائے ہیں یہ وہ سمیں ہیں لوگوں نے دوسرے احتیاط سروتوں سے انمان لگا کر مطلب پرمان کے طور پر دیکھ کر کے پایا ہے کہ یہ وہ سمیں ہے جبکہ کاسوی میں جہاں تلسی داس اس میں رہ رہے تھے کسی طرح کی مہاماری فیلی ہوئی تھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے پلیک فیلا ہوا تھا کچھ کا کہنا تھا کہ پلیک سائیڈ نہیں تھا لیکن کوئی مہاماری جرور تھی جس میں لوگ بلکول کیوڑے مکوڑوں کی طرح مر رہے تھے تلسی داس کاسوی میں سویکرد بھی نہیں کاسوی کے برہمان ہوں چاہے کاسوی کے سوہیو لوگ ہوں انہیں لوگ ہوں وہ تلسی داس کو کوئی مہتونی دیتے تھے مانتے نہیں اور اسی لیے یہ چند انہیں رچنا پڑا کیونکہ لوگ یہ ماننے کو ہی تیار نہیں تھے کہ آپ برہمان کوئی انہیں دودھ کہتا تھا کوئی عبدودھ کہتا تھا کوئی جھولہ کہتا تھا کوئی رجپودھ کہتا تھا تو یہ جو سمیہ ہے یہ وہ سمیہ ہے جبکہ کاسوی میں تلسی داس مہاماری دیکھ رہے ہیں اور دوسرے سنکٹ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو آس پاس کا اتھارت ہے آس پاس کی سچائی ہے لوگوں کا دوک لوگوں کی ویدنا وہ تلسی داس کو ستاتا ہے آدم کتھان ہی کہتا ہے ان میں سے کسی نے اپنے بارے میں کچھ خاص نہیں لیکن جو بھی کہا ہے اس میں اتنے گریفک ڈیٹیلز میں اتنے دکھ کے ساتھ اپنے بچپن کو کسی نے یاد اور اس لیے ہم یہ نہیں جانتے کہ قویر کا بچپن کیسا تھا سور داس کا بچپن کیسا تھا یا کس کا کیسا تھا تلسی داس کا بچپن بے حد تکلیف کا بے حد پریشانی کا بچپن اور بہت مارمک چھنڈیں اس کو بھی دھیان سے سنیں اور اس میں جو 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 سانسکرت کے الیوجن سے ان کو سمجھیں جائو کل منگن بجائو بدھاونو سونی بھائیو پریتاپ پاپ جننی جنک بارت اللات بللات دوار دوار دین جانت ہوں چار فل چار ہی چنک میں منگتوں کے کل میں پیدا ہوں گا بکھاریوں کے کل تو جہرے کے ایک جگہ انہوں نے اپنے آپ کو سکل بھی کہا ہے اور یہ سب ہے تو لوگوں نے مانا ہے کہ بہتی گریب برہمان پریبار میں پیدا ہوں گے تھے جائو کل منگن بجائو بدھاونو تو جب میرے ہونے کی سوچنا ہوئی اور لوگوں نے بڑھائی وغیرے دینے کی کوشش کی ہوگی ماں باپ کو تو میرے ماں باپ کو پرسنت آنی ہوئی انہیں ایسا دکھ ہوا جیسا انہوں نے کوئی پاپ کر دیا میرے جنم کو میرے ماں باپ نے پاپ کی طرح دیا جائو کل منگن بجائو بدھاونو بھائیو پریتاپ پاپ جننی جنک کو بارے تے للات بل لات دوار دوار دین جانا تھوں چار فل چار ہی چنک میں بچپن سے ہی بلبلاتا ہوا للچاتا ہوا دردر بھیق مانگتا تھا اور چار چنے مل جاتے تھے تو سمجھتا تھا کہ چار فل ملیا اور یہاں فل کا ارث لوٹ نہیں یہاں فل کا ارث پرشار تھے دھرم ارث کام موکش یعنی جو جیون کی سارتھاک تاک کے پرتیمان ہندو پرمپرہ میں مانے جاتے ہیں یہ تلسیدہ سیاد کر رہے ہیں کہ اس بچپن میں اگر مجھے کوئی چار چنے دیتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے جیون سارتھاک ہو گیا چاروں فل میں نے پرات کر رہا تلسی سو صاحب کو سو سیوک ہے سنت سیہات سوچ ویدی کو گنک اور ایسا ابھاگہ تلسیدہ صاحب کا سیوک ہو گیا ہے یہ سوچ کر کے برہماجی پریشان ہے وہ اس لیے پریشان ہے کہ میں نے تو اس کو اتنا ابھاگہ بنایا تھا میں نے اس کے کرم میں سوائے دربھاگ کے کچھ نہیں لکھا تھا اور یہ تلسیدہ سنام کا ابھاگہ ویقتی رام کا سیوک کیسے ہو گیا نام رام راورو سیانو کدھوں باورو گرو گریتے کرتے ہے ترنتے تنک رام تمہارا نام سیانا ہے یا پاگل ہو گیا کہ میرے جیسے تنکے کو اس نے پہاڑ جیسا مہتکون بنا دیا قویتہ والی میں تلسیدہ ایک طرف بچپن کی وہ بھیانہ کس مرتی ہیں دوسری طرف یہ بہت ان کو لگاتار ہے کہ ابھی کچھ ہی ورس پہلے تک مجھے والمی کی جسم یہ بھی یاد ہے کہ میں گسائن ہو گیا تھا کچھ استثی مل گئی تھی تو بھونے دن بھول گیا اپنے بڑے دن میں بھول گیا اور آپ دیکھیں کہ یہ سب اس لیے مہتپون کہ بھکت قویوں میں تلسیدہ سمبھوتے اپنی سیمیت جانکاری کے آدھار پہ میں کہہ سکتا ہوں انہیں شیط ٹروپ سے لیکن ہو سکتا ہے ہوں میری جانکاری میں نہ ہوں بھکت قویوں میں تلسیدہ اکیلے قوی جو آستہ کے سنکڑ سے ہویا یعنی جن کی آستہ ہلتی ہوئی ان کی قویتہ میں دے کبیر کی جو بھی آستہ ہے نیرون رام میں میرا کی جو بھی آستہ ہے اگر ہندی میں یہ چار بڑے قوی بھکتی کے مانے جاتے ہیں ایک طرح ایسا سمبولیک سور کبیر میرا تلسید اکیلے تلسی ہیں جن کی قویتہ ولی میں آپ دو چیزیں دیکھتے ہیں ایک تو آستہ کا سنکڑ اور دوسرے یا تو آپ چاہے اسے ایمانداری کہہ لیجئے چاہے مجبوری کہہ لیجئے اس سنکڑ کو قویتہ میں پرستو تلسیدہ ساس تھا کہ اس سنکڑ کو رچتے ہیں قویتہ یعنی یہ اس طرح کے لوگ تھے یا تلسیدہ سکم سے کم اس طرح کے تھے کہ ان کے لیے قویتہ کیول اپنی بات کہنے کا مادیم نہیں تھی کیول آتمن سندھان کا بھی مادیم نہیں تھی کیول پرچار کا مادیم نہیں تھی قویتہ ان کے لیے ہر چیز کا مادیم ہنمان باہوگ جو نشتیت روپ سے ان کے انتیم دنوں کی رچنا ہے اس کے مارمک چھند آنکھوں میں آسول آدینے والے چھند تلسیدہ نے بہاں کی پیوڑا سے پیوڑیت ہو کر ہی دکھے تو میری بہاں میں پیوڑا ہے اسے ٹھیک کرنے کے لیے سوائے اپنیمان جی کہ میں کس سے کہوں اور کہنے کا ایک ہی ڈھنگ ہو سکتا ہے اور وہ ڈھنگے کھنتا تو یہاں قویتہ والی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو آستھا کا سنکٹ ہے رام سیو جو بھی ان کے آراد ہیں جن میں بھی ان کی آستھا ہے دیکھیں بہت مارمک پد ہے بہت ہی مارمک پد ہے کاسفی میں جو استثی ہے اور خود میری جو استثی ہے اب اس میں کلیوگ تلسی داس کے لئے ہر چیز ہر بری چیز کہیں نہ کہیں کلیوگ کا روپڑ رام چریت مانس کو آپ یاد کیجئے اتر کانڈ میں ایک بائنری رچتے ہیں تلسی داس ان کا اپنے سمیں کلیوگ ہے اور اس کا علاج ہے وہ رام راج جو استثاپت ہونا چاہیے جو اپنی رام چریت مانس میں اتر کانڈ کے اتر کانڈ میں کتھا وہاں سماپت ہو جاتی ہے کہ رام واپس لوٹے ون سے اور سنگھ حسن پر بیٹھے چاروں بھائی سکھ پور وقت رہنے لگے راج کرنے لگے they lived happily ever after حالان کہ بات کی جو گھٹنائیں ہیں ان پر تلسی داس نے اپنی انی رچناوں میں کچھ سنگیت کی ہیں رام آگیا پرسن میں کی ہیں قویتہ ولی میں بھی کی ہیں رام آگیا پرسن رام چاریت مانس کے آٹھ سال پہلے رچی گئی تھی قویتہ ولی رام چاریت مانس کے بعد رچی گئی لیکن رام چاریت مانس کا اتر کانڈ رام کے راج کرنے لگنے کے بعد کتھا سماپت ہو جاتی ہے اس کے بعد کبھی کے ریفلیکشن سے بڑھا ہو اور ریفلیکشن میں ایک طرف یہ ہے کہ کلیوک کی کتنی بری حالت ہے اور یہ سب آیوگ کے لوگ انعذیکاری لوگ بہت پرسد پنگتیت انسی داس کی جس کو ترے ترے سے وہ مہاورے تیلی تمولی کمار یہ سب لوگ سنیاسی بن رہے گھر میں بیوی مر گئی سمپتی نشت ہو گئی تو سنیاسی بننے نکل پڑے بہت چلکے لکھا گیا ہے تو کلیوک کے ایک اینٹی ڈوٹ کے طور پر رام کو اور رام راجی کو پیش کر کلیوک کے اتر کانڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تلسی داس اپنی آنکھوں کے سامنے کلیوک کا سب سے بھائی روپ دیکھ رہے ہیں اور وہ بھائی روپ وہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے سب سنے ہی ہوں گے چند جس میں پہلے میں پڑھ دوں کو اچھا رہے گا جس میں یہ بتاتے ہیں وہ کی مجدور ہو کسان ہو کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے لوگ پریشان ہیں کوئی جیوکہ نہیں ہے پیٹ آگے بس بیچت بیٹا بیٹ کی پیٹ کی اگنی ایسی ہے کہ لوگ اپنے بیٹا بیٹی کو بیچ رہے ایسے کلیوک کے سامنے تلسی داس کی چنتہ یہ نام مہاراج کے نبھانی کو کیجے اور سبہی سوہات میں نہ لوگ سوہات ہوں کیجے رام بار یہی میری اور چک کو تاہے لگے رنگ جیو سنہے کو جلات ہوں تلسی بیلو کلی کالی کی کرالتا کرپال کو سوہاو سمجھ سکچ ہوں لوگ ایک بھانتی کو تلوک نہ لوگ بس آپ نہ سوچ سوامی سوچ ہی سوہات میں خود پریشان ہوں لوگ مجھے پسند نہیں کرتے لوگ مجھے ترہ پرسالت کرتے ہیں پھر عام جو حالتیں اس کو لے کے میں پریشان ہوں اور مجھے یہ چنتہ نہیں ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں دیان دی کہ لوگ اگر یہ سوچ نے لگ کہ اتنے سنکٹ میں بھی رام اس کی مدد نہیں کر پارے اس کو اتنا اپمان جھلنا پڑھ رہی ہے لوگوں نے قدوان لوگوں نے قویتا ولی کے سنکیتوں کے آدھار پر تلسید آس کے جیون کے ان دنوں کو ریکن سنکٹ کیا ان پر فیجیکل اٹیک بھی ہوئے ان کو مار نے پیٹ نے کی کوشش کی گئی تھی یہ سب ہوا تھا ایسا لگتا ہے سیدھے سنکیت نہیں کرتے وہ لگتا ہے تو میری چنتہ یہ نہیں ہے کہ میرا کیا کریں گے یا میرا کیا ہو میری چنتہ یہ کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں کہ آپ اپنے بھکت کو نہیں بچا سکے آپ اپنی ساری پرجا کو نہیں بچا سکے سب طرف اکال پھیلا ہوا ہے سب طرف مہاماری پھیلی ہوئی ہے سمودر میں لگنے والی آگ سے بھی بھیانک آگ ہوتی ہے پیٹ کی آگ اس کے چلتے لوگ اپنے بیٹا بیٹی تھی درسن کو دھڑا لیا آپ کے کرود سے بہبیت ہو کر سویم کشل نے آپ سے سمائی آ چلا تب آپ کا گستہ سوان دو تھا اور آپ کچھ نہیں کر باری بنارسی بینو کہے چکر چکر پانی مانے ہتہانی سے مراری من بھی ہو ہے روز میں بھروں سو ایک آستوس کہے جات بکل بلو کی لو کال کوٹ ہو ہے اس کے باوجود مجھے آپ میں آستہ ہے ساید کچھ ہو جائے کیونکہ آپ نے جنتہ کو دنیا کو بچانے کیلئے کال کوٹ پیا تھا لیکن ایسا کیوں ہو ہے کہ ہر طرف بے بسی ہے ہر طرف برا حال ہے اور کہیں کچھ ہوتے نہیں کل کال کی کرالتا یہ اس طرح کی جو استثی ہے دوسری تاس کی کلتا بلی کے یہ حصے آپ جیسے کہیں کہ آت نگلانی سے بڑھے ہوتے اتر کانڈ میں کم سے کم پچاس فی صدی پد چند ایسے ہیں جن میں وہ اپنے آپ کو نیچ سوارتی پوچ آیوگ یہ سب کہتے ہیں اور ایک طرح سے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اپنے آپ کو کم کر دکھانا یہ کبھیوں کی روڑی بھی ہے کبھیوں میں ایک کنونسن رہی ہے کبھیوں میں سور داس کہتے سب پتے تن کو ٹھیک ہو اور اس طرح کی کنونسن رہی ہے سویم تلسی داس رام شریعت مانس میں کئی جگہ ہے جیسے بہت پر سدھ پنگٹی ہے کبھیت بیوی ایک نہیں مورے ستھ کہوں لکھی کاغر کورے حالان کہ رام شریعت مانس کا ایک پنہ بھی آپ پڑھیں تو سمجھ جائیں کہ کتنا جبردست کبھیت بیوی خواہ اس آدمی کو اور کتنا بڑی کتنا بڑا یہ پندیت کتنا پانڈت آج کچھ لوگ ایسی چیزوں کو لٹرلی پڑھ دے جیسے ہمارے جینی میں جب ایک بار پندیت ہزاری پر سات دو دی آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں تو کچھ جانتا نہیں ہوں اجیانی ہوں لیکن برہمان گھر میں جنمہ ہوں کتھ بانچ کے جیوکہ چلائیے تو کہیں کوئی بلا لیتا ہے تو ہمارے پاس بیٹ اگر لوگ کہنے لگے جب کچھ نہیں جانتے ہیں تو بولنے کیوں آگئے اب یہ الگ بات ہے پندیت سات دیویدی نے یہ کہنے کے بعد سور داس پر بولنا شروع کیا وہ میری جنرہ نوٹس لے بولتے تھے اس مرتی سے بولتے تو پہلا آؤ دھرن کالی داس کا دیا اور پھر کھے تو قویت ویویق ایک نہیں مورے کار تھی نہیں کہ تلسی داس کو قویت ویویق نہیں تھا ابھاگا ہونا یا چھوٹے بھاگ کا ہونا یہ وہ رام شرط مانس میں بھی کہتے لیکن وہاں کہنے میں جو آتما وشواس ہے اور جو اپنے آلو چوکے پرتی ایک dismissal کا بھاہ ہو آرام شرط مانس کے ایک شروع میں یہ دوہ آتا ہے بھاگ چھوٹ اویلا سبڑ کروں ایک وشواس پاوے سکھ سجانے سب کھل کرے ہیں اوپ بھاہ میرا بھاگ بہت چھوٹا ہے میں رام کثہ کہنے جا رہوں لیکن مجھے ایک وشواس ہے کہ سجان جو ہیں وہ اس رام کثہ کو پڑھ کر سن کر آنند پائیں گے کھل جو ہیں وہ اپاس کرے ہیں اگر آپ رام شرط مانس کو کرتے ہیں تو تلسی داس ان انٹی سپیس آپ کو کر چکے اس قدر رات میں وشواس ہے کہ اگر میری بات آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے میری قویتہ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے تو اس سے الٹا کہہ لیجئے تیرا کسور نہیں بدنصیب ہم نکلے نہیں بلکہ میرا کسور نہیں بدنصیب تم نکلے تمہاری سمجھ ہے تمہارے پردے قویتہ نہیں بات تو مکھل لو کہ موٹ نہیں ہو دوش کو جس لیول آف سیل کون فیڈنس جس سے رام چرد منس بھراؤ وہ سارا سیل ف کون فیڈنس تلسی راست کا قویتہ ولی میں ڈگمگ گ قویتہ ولی کو اور تلسی داس کے جیون کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں اس پر آپ دھیان دیں تو ایک اور دلچسپ بات سامنے آتی ہے نرگون پنتی بختوں کے بارے میں جتنے بھی دکھ رہے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ کم سے کم کبیر اور دادو کے بارے میں کہہ روچک بات یہ ہے دوستو کہ تلسی داس کے بارے میں ایسی کوئی جیون نہیں کبیر کی طرح نہیں تھے اس طرح سے وہ رام آنندی بیس م پرم 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 کبیر بھی ایک رام آنندی تھے لیکن آنند داس کی طرح کے لئے تو رام آنند کی پرم 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 تو نہیں کہہ سکتے کبیر کو تو تلسی داس کے بارے میں ایسی کوئی پرچ ایسی کوئی جیون ایسی کوئی ہیجیو گراثی نہیں چاہی یہ بہت ہو جو ناب داس نے ایک چھپے تلسی والمی کی تلسی بھائیو ایسی کو تلسی داس یاد کرتے ہیں کہ مجھے والمی کی کا آوطار مانا گیا تھا ایک جمانی میں مانس کی رچنہ کے بعد لکھی گئی ہے ناب داس کی بھکت مانی تو اس میں وہ والمی کی کا آوطار جیسے ہوئے ہیں تلسی داس یہ اس روپ میں بیتھت اور نراز حالانکہ کبیتہ والی کانت وہ ایک positive نوٹ پہ کرتے ہیں لیکن پورا جو ترکانڈ کا ٹون ہے اور خاص کا عنوان باہک میں تو لگتا ہے کہ ان کے سارے سریر میں فوڑے فوٹنے لگے تھے تو ایک چند ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو فوڑے میرے سریر میں فوٹ رہے تو ایسا لگتا ہے کہ من فوٹت لون رام رائے میں نے بھگوان رام کا نمک کھایا اور نمک حرامی کی اس کا دند مجھے پنہ یہ ہندی اور اردو کا محاورہ ہے اگر نمک حرامی کروگے تو وہ سریر سے فوٹ رائے تو جیسے رام کا نمک میرے سریر سے فوٹ رائے اس لئے میری یعنق اتنے اس کے ساتھ تلسی داس کے جیون کانت ہوتا ہے ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ انت سمیلے میں ان کے پاس کوئی تھا یا نہیں تھا کیا استثی تھی ہمیں کچھ نہیں بتا قویتہ ولی کے بارے میں بھی جیسے میں راجیو سے بات کرتے اس ہمیں کہہ رہا تھا کتاب لی آپ سے بھی کہ اور اس لئے اس کی جو sensibility ہے اس میں ایک فرق دیکھتا ہے کچھ چند جس کے بہت پہلے رچے گئے ہیں لوگوں نے انمان لگایا ہے کہ 1610 سے لے کر کے 1618 تک اس کے رچنا ہوتی رہی اس کو ایک ویوستہ تروپ تلسی داس کے ایک دم انت سمیہ میں یا ان کے نیدھن کے بات دیا اور وہ ویوستہ تروپ کانڈ بیغاجان اسی طرح کا جیسے مانس میں بال کانڈ سے لے کے اتر کانڈ تک لیکن قویتہ بلی ایک ساتھ رچی گئی رچنا نہیں اور اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو سائد مانس میں استعمال کر لی گئی یا جو بھی ہوا تو ہو سکتا ہے کہ کانڈ بہت پہلے سے رچی جا رہی ہو لیکن جس روپ میں آج ہے اس روپ میں اس کو تلسی داس نے نہیں رکھا رام چریت مانس کی لوگ پریت گیت پریس کے کاران یہ صحیح ہے کہ گیت پریس نے رام چریت مانس کا بہت پرچار کی آئے لیکن یہ فجول کی بات ہے کہ رام چریت مانس کی لوگ پریت گیت پریس کے کاران بجے میں بتاتا ہوں ناب داس نے تو کی وَل ایک پد لکھا یہ صحیح ہے لیکن ناب داس کی بھکتمال پر سترے سو بارے میں پریہ داس نے جو ٹی کا لکھ میں تلسی داس پر اس ایک پد کی بیاکت کا وہ اس کو بڑھاتے ہیں اور ناب داس کی بھکتمال کے لگ بھک سو سال باد پریہ داس نے ٹی کا لکھی ہے تو جو کمد انتیاں ہیں جو ان کے بارے میں پاپولر نولیج ہے تو وہ میں رکھتے چلے جاتے تو وہ لیجنڈ جو آج تلسی داس کے بارے میں بہت لوگ کپری ہیں کومن سینس کل ہیں جیسے وہ آہ لاز کا ساڑھا لے کے ندی پار کر گئے سام پکڑ کے پہلی یا دوسری منجل پہ 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 گئے بیع پار کیا تھا اور تمام چیزیں کے سو داس کی پریت مکتی کی تھی ان سب لیجنڈ کے مول سوت راب کو پری آداز کی ٹیک میں مل جاتے ہے لیکن کوئی ویوستے جیونی پھر بھی دیتے بیسمی صدی کے آرمب میں جب ایک طرح سے آپ کہیے کہ بھارتی سماج خاص کر کہ ہندو سماج اتر بھارت میں ایک پہچان گڑھنے کی پرکڑیہ سے گجرتا ہے اور ہندو ریلیجن یا ہندو ایسا کچھ نہیں بہت کلیر موجود تھی چاہے آپ کبیر کو پڑھ لیں چاہے اکنات کو پڑھ لیں ہندو سب ایک مستی ترد کے ساتھ موجود ایسا کچھ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے لکھا کہ آپ کو ہندو کہنے والے پہلے وقتی راجہ رام مون رہے تھے یہ بیرث کی بات اس کے بھی پہلے لوگ تھے وہ ایک الگ بس ہے اس میں ہم نہیں جائیں گے لیکن ایک خاص طرح سے اپنے اتحاس کو اپنے ساہیتی کو ریکنسٹرٹ کرنا تب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت روچک گھٹنا ہی ہوتی اور وہ سلسلہ ایک چلنے لگتا ہے ایک کتاب کلیم کی جاتی ہے کہ وہ تلسی داس کے ساتھ صدا رہنے والے بینی مادہ داس انہوں نے ایک رچہ تھا گو سائی چلے اس کے آدھار پر بہت ساری باتیں تلسی داس کی بائیو گریفی کریٹ ہوتی ہے لیکن وہ کتائی سندگ دے کتائی پرمانک اس کو نہیں مانا گیا سیری اس سکولرز نے اور ایسے سکولرز نے جو تلسی داس کے پر بہت پریم اور شردہ رکھتے ہیں ویسال کے طور پر شکل جی باد میں رام نری شتری پارٹی اور تمام لوگ گوسائی چرد کو پرمانک نہیں بنا گیا ہندو جاتی کو جیون رسائن دینے والی کبھی فریج پر دھیان دیجئے ہندو جاتی کو جیون رسائن دینے والی تو وہ ایک بائیوگرہی تو ایسے کبھی کی گڑھ ہی جانی تھی تو اب اس میں وستار سے جانے کی بجائے آپ دو چھوڑ دیکھ لی جی ایک پندی چندربلی پانڈے بہت اپنے آپ میں مہت پون سکولر اور بہت مہت پون ان کا کام ہیں انہوں نے 1956 میں ایک کتاب لکھے تھی تلسی کی جیون رومی اس میں جو انہوں نے جو پد میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا اس کی عدبود بیارکیا کی ہے میں پڑھا آپ کے سامنے جائے ہو کل منگن بجائے ہو بہت انہوں سنی بھائی ہو پاپ پر اتاب جننی جنک کو کیونکہ اس پت میں نہیں ہے لیکن دوسری جگہ تلسی راست نے خود سنکیت کیا ہے کہ میرے پیدا ہوتے ہی میرے ماں باپ نے مجھے ایسے چھوڑ دیا تھا جیسے کٹل کیٹ کٹل کیٹ کا ارث کھلا بھی ہو سکتا ہے پیدا ہوتے ہی بچے کو چھوڑ دیتا ہے یا ماں کو کھا جاتا ہے مجھے ایسے تج دیا تھا جیسے کٹل کیٹ وہ تج دیا جاتا ہے تو اس پدکی یا تلسی داس کی اس بھیدنا کی ویا پندی چندر والی پانڈے کے سفدوں میں یہ ہے کہ اس کا کارن ہے تلسی سے مغل کا جنم جات ویرود ہے جب تلسی کا جنم ہوا تب رام بھکتوں میں آنند کی لہر اٹھی بدہا ونے بجائے دھوم دھوم دھام کے کارن ماتا پتا راج دند سے دہل اٹھے سمجھ گئے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اینے تلسی داس کے ماتا پتا کو ان کے جنم لیتی معلوم پڑ گیا تھا کہ آگے تلسی داس ایک ہندو یوٹوپیا رچنے جا رہے ہیں جس کے کارن مغل بہبیت ہو جائیں گے یا کرد ہو جائیں آدھے آدھے انہوں نے اپنے آپ کو بچے سے الگ کرتی دوسری اور امرت لال ناغر نے انیس سو چوتر میں جب مانس کی چوتھی سدی منائی جا رہی تھی تو ایک ناویل لکھا مانس کا ہنس اس میں تلسی داس کے بچپن کے دو مسلم مطروں کی کل پنا چندر بلی پانڈ ایک خاص طرے کے تلسی داس گڑ رہے اپنے امرت لال جی جو ہیں وہ ایک سمن ویس سنسکرتی سیکلر سنسکرتی کے تلسی داس جن میں تلسی داس کے بچپن کے ایک سکھائیں بکری دی ایک سائد کوئی اور دو مسلمان سکھائیں پائدہ میں روچ آت ہی ہے کہ تلسی داس کی قویتہ ماتر میں مسلمان almost absent سیوہ اس کے کہ یون کا راج ہے سیوہ اس کے کہ حرام حرام کہتے کہتے مسلمان ایک ملے چھتر گیا کیونکہ حرام سوڑ میں رام کا نام باقی اگر آپ تلسی داس کا رام چر رت مانس پڑھیں اور بھارت کے اتیاز کے بارے میں بہت روچ ایسا کیوں ہے anyway لیکن امرت لال نگر نے تلسی داس کے دو بات بال سکھاؤں کی کلپ نہ کر لی جو مسلمان بہر حال جو بھی ہے لیکن جو تلسی داس 20 صدی میں رچے گئے وہ اپنی جگہ یہ صحیح ہے کہ جو قویتہ والی کے تلسی داس ہے وہ ایک طرح سے سویاب رام چریت مانس کے تلسی داس کو انٹیروگیٹ کرنے والے تلسی داس ہیں اور اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں اب یہاں تھوڑا سمجھ پرسنل ہونے کی علمتی چاہتا ہوں آٹ بائیو گریفی دار اتر بھارت کے کسی بھی سادھار مدی برگی ہے ہندو پریبار میں جن میں بچے کی طرح رام چریت وہ جو رام نو جن نے سچ موچ سوفی صدی سچ کہ ہندوستان میں کوئی بھی ویکتی رام اور محوارت پہلی بار نہیں سن رام اور محوارت کی کتھا ہم میں سے کوئی پہلی بار نہیں سن دا اور اتر ایک طرح سے ہم لوگ اپنے جن سے لے کھ رام چریت محوارت سے میرا پرچے بس کم سے تھا خاص کار سندر کھانٹ سے کیونکہ جب کوئی سن کٹ ہو بیماری ہو گھر میں مکرمہ چل رہا ہو کسی بھی طرح سن کٹ سے دور کرنے سندر کھانٹ کا پارٹ کیا کرویا جاتا رام چریت محوارت کی اکھانٹ پارٹ آپ لوگوں نے اٹینڈ کی ہیں یا دیکھ مجھے پتہ نہیں میرے پریوار میں تو ہوتے تھے اور میرے مغلے میں بھی ہوتے تھے تو لگ آتا رام چریت محوارت کا پارٹ تو رام چریت محوارت تو ہمارے روز مررہ کے جیون کا نیوار حصہ تھی کویتا والی کے بارے میں سننے میں آتا تھا کبھی کبھار کوئی پندیج جی رام چریت محوارت پر 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 ہندی عادت نہ جانے کب سے پڑ گئی تھی تو میں نے کویتا والی پڑھی اور میرے من میں یہ سوال پرچند روپ سے تب ہی آیا بچمن میں ہی کہ رام چریت مانس یہ سب دوستہ میں میرے من میں نہیں تھے لیکن بھاؤ تھا کہ رام چریت مانس کی جو سنسی بلیٹی ہے اتر کانڈ کی خاص کر کے اور کویتا والی کا اتر کانڈ ہوت فرق ہے اور یہ سوال من میں لیے ہوئے جب میں واقعیدہ ویدھی ویدھی تیمی کرنے لگا ہندی میں جن یو سے اور میں ایک پرچہ دکھا کویتا والی پر ہی فوکس کر کے مہو بھنگ ایٹوپیا سے مہو بھنگ اس پرچے کا سویر سکھ کچھ ایسا تھا اور بڑے اتر سا میں نے اپنے سورگی بڑے بھائی کو دکھایا گوالی ار جاتے کہ دیکھئے میں نے تلسی دارجی پر پرچہ لکھائے اور اس پر مجھے بڑا اچھا grade ملائے میرے بہت اچھا grade دی آئے تو شیر سکھ پڑھتے ہی ان کا جائے کا یوٹوپیا رام راج کو آپ یوٹوپیا کیسے کہ سکتے ہیں اگر پورا پرچہ پڑھ کے انہوں نے میری خاصی مجم مت کی کافی میری کھچائی کی کہ یہ سب گڑ بڑے لیکن اس سے قویتہ ولی پڑھانے کا اثر ملا جی اینیو میں ہی سن نبی سے ساید دو تین سال تک میں لگ آتار بھکتی کافیتہ پڑھائی تھی بات میں تو خاص کر گئے نرگون کافیتہ پڑھانے لگا لیکن اس سکن کافیتہ بھی پڑھاتا تھا تو میرے لیکچر مکھ روپ سے کافیتہ ولی پر ہی فوکس ہوتے تھے جب میں تلسی داس کی بات کرتا تھا اس سمیے کے کچھ بدیار تھی انہیں اس کا لاب اٹھایا اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نے اپنے گروہ کے پرتی کرتگیت عبیقت کرتے ہوئے اور کچھ نے گروہ کا نام پوری طرح اڑاتے ہوئے مولک چنتن کیا کافیتہ ولی پر رام چرید مانس پر وہ اپنی جگہ ہے لیکن کافیتہ ولی یہ ٹیکسٹ کے طور پر مجھے لگاتا رہنٹ کرتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس طرح سے دیکھ ہیں تو جو میں مانتا رہا ہوں لگاتا اور آپ میں سے کچھ لوگ جانتے بھی ہیں کہ اس سمیے کو پاری بار سے ارث میں مدھ کال کہنے کا کوئی مطلب ہے وہ بھارت کی اپنی آرم بھک آدھن اکتہ کا سمیہ ہے اور ویکتتی کے ایک روپ کی عوی ویکتی اگر آپ کبیر جیسے کبیر میں دیکھتے ہیں تو ویکتتی کے ایک دوسرے روپ کی عوی ویکتی آپ کا ویکتی جیسے ٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں یہ تاب اور بھی مہت جس کو کہتے ہیں وہ محصور واقع escape from personality کبیر اپنے جیوان کبیر اپنے ویکتتی کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں معلوم پڑتا رام شرط پوری طرح وہ ایک پرابند کعب مہا کعب totally focused on the subject لیکن یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ مہا کعب بھی تیول مہا کعب بھی نہیں بلکہ ایک طرح سے پوران کا function پورا کرنے کے لئے بھارم پر ایک درستی سے پوران کا کام یہ مانا جاتا ہے کہ چونکہ وید کے ادھیان کا عدیقار ہستریوں کو سودروں کو اور دج جی بندوں کو نہیں ہے ایسے ایسے لوگوں کو وید کے ادھیان کا عدیقار نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے لئے وید کے عرد کا وستار کرنے کے لئے پوران کی رچ جانے چاہیے آپ دیکھیں میں جیسے آپ سے سنکیت کیا رام آگیا پر جو 1626 میں رچ گئی ہے اور یہ تاریخ سویم تلسی داس سنکیت جیسے مانس کا ہم سب لوگ جانتے ہی ہیں تو سم 1634 جانتے ہی ہیں تو رام آگیا پر رام کا تھا کہ وہ پر سنگ بھی ہیں جو بعد میں رام چاریت مانس میں ایڈیٹ کر جیسے لو کو اس کا جنم بعد میں چل کے اور لو کو اس کے جنم کے پہلے کی گھٹنا ہے جو ہم سب جانتے ہیں رام چاریت مانس میں وہ ایک نرگون بھکتوں کا آگ رہ ہے اور رام سب کو لے کر نرگون بھکت جس طرح بل دیتے ہیں کہ ہمارے رام آوطاری رام سے الگ ہے رام چاریت مانس ایک طرح سے آوطاری رام کی اور آوطاری رام کے مادیم سے ورل ناشرم کی مریادہ کی اس تھاپنا کا رام الگ اور پرم بھرم رام الگ تو تلسی داس کے سویو ایک دم برس پڑھتے ہیں ایک بات مجھ نہیں سوہانی جدہ پی مقبض کا یوب آوانی اور اس کے بعد وہ شروع ہوتے ہیں کہ ایسا کہنے والے لوگ اب آگے ہیں اندھے ہیں انہوں نے کبھی سپنے میں بھی سنت سوا نہیں دیکھی ہے پا تکی ہیں پا پی ہیں رام پرم بھرم اور اوطاری رام ایک ہی رام تو رام چرد مانس کا لکش ان رام کے ماد دیم سے اور ان کے رام راج جی کے ماد دیم سے ورل ناصرم کی مریاد اور ورل ناصرم کا جو ایک hierarchy of duties ہے اس رام چرد مانس یا اس طرح کوئی بھی سمجھ وہ political یا social system میں ادھکار کا کوئی مہت مہت سارا بل کرتب میرے کرتب سے اگر آپ کا کچھ بھلا ہو جائے آپ کا ادھکار نکل آئے تو نکل آئے لیکن آپ کا ادھکار کچھ نہیں میرا ادھکار بھی لیکن اگر آپ قویتہ ولی کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ تلسید آج جب اپنے خود کے اس طرح کے سامنے اور اس کی پڑھنتیوں کو جھل جیسے صاحب کو ہی گوت گوت ہوتے گلاب تو مجھ سے میری جاتی کی پوچھ میں رام کا بھکت ہوں تو جو رام کی جاتی ہے میری جاتی لیکن رام چلیت مانس میں تلسید آج ان لوگوں پر برستے ہیں جو اسی بات کو دوسرے ڈھنگ سے کہہ رہے تھے رام آنند کے نام سے پر چلیت رام آنند کے نام سے پرسید بہت مسور پنگتی ہے جات پانت کو چھو نہیں کوئی ہری کو بھجے سوہری کو تو جی بھگوان کا بھگوان کا ہے اس میں جات پانت کا کوئی سوال ہی ایسی بات کرنے والوں پر تلسید رام چلیت مانس میں بری طرح برست دے لیکن جب اپنی خود کی سمجھ کی ویہوار پرن تی کاسوی میں ان کے سامنے آتی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہم کیسے ماننے کہ آپ رہا ہونا جب رام چلیت مانت جیسے گرند کے رچائت ہونے کے باوجود ان کو سممان نہیں انہیں پاکھنڈی اور دھورت کہا جاتا ہے کیونکہ کول اس پشت نہیں کاسوی کے لوگ نہیں جانتے کہ آپ کس کل میں جن اور جب تک آپ کا کول ایک بود ہوتا ہے ڈسکورس آف رائٹ کہ آپ انسان ہیں آپ نے جو کیا ہے اچھا یا برا آپ کا ملیانکن اس کے آدھار پر ہونا چاہیے اس آدھار پر نہیں کہ آپ کس کل میں کس جاتی میں کس ایتنی سٹی میں جن میں اس لحاظ سے قویتہ ولی ہم لوگوں کے کو پرسن بدھ کرنے کے لیے آس سے اور اس میں کوئی سنکوچ نہ کرنے کے لیے آس اور ایک طرح کی مجبوری ہم لوگوں میں سے کئیوں کے من میں پچاس باتیں آتی ہم ہر بات کو رچ نہیں دیتے اور رچتے بھی بہت personal private قسم کی بید نائم ہوتی ہیں دکھ دیاری میں جس میں تلسی داس کے اپنے موڈل پر تو ان کا سممان ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہیں براہم من وہ کہہ رہے ہیں کہ میں براہم من ہوں پھر میں رام شرید مان سنسکرط کا پندیت ہوں رام اگر سنسل میں جوتیس کی کتاب تو جوتیس کے پر موجود بیچ رہے ہیں نہ مجدور کو کچھ مل رہے نہ انہیں بیکھاری تک کو بھیک نہیں بنی کے لیے بیابار نہیں مجدور کے لیے مجوری نہیں کسان کے لیے اپج نہیں بیکھاری کو بھیک تک نہیں مل رہی ہے ایسی استثی میں اور پھر بھی انت میں ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ مہماری شانت ہو گئی تھی یا کچھ ہو گیا تھا تو آخر میں تلسی داس رام کو دھنیواد دیتے ہیں کہ آخر کار آپ نے کاسوی کی دسہ صدھار دی اور وہی قویتہ ولی کا انت مرحلی لیکن اس سے دو پد پہلے قویتہ ولی کے اتر کانڈ کا یہ جو پد ہے اسے مانا جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہی مانا جاتا ہے کہ یہ سمبھوتے تلسی داس کی ایک دم انت رچنا ہے اور یہاں میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو آپ سب اپنے انبھووں سے جوڑ کے دیکھیں تو سمجھ جائیں گے ہماری جیون میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے یہ انت ہے اور اس سمجھ آپ کے من میں کچھ آتا ہے کئی بار ایک نراثہ آتی ہے کہ جیون بیرت گیا کئی بار ایک تلے کا سنت اس کا بھاو آتا ہے کہ ہاں یار کل ملا کر ٹھیک ٹھیک کیا اچھا کیا جتنے لوگوں کو دکھ دیا اس سے زیادے کو سکھ دیا تو ٹھیک ٹھا کی رہا بیلنس جروری نہیں کہ اس رات آپ مر ہی جائیں لیکن ایسا ہوتا ہے یہ میں اس لیے نیجی طور سے کہہ رہا ہوں کہ ویسے کئی بار لگتا ہے اور لیکن ایسا بیقتی گت روپ سے مجھے بہت پربل روپ سے سن دو ہزار دو میں لگا تھا جب میں میکسکو میں تھا مجھے لگا کہ آج کی رات مرے جیون کی آخری رات مجھے لگتا ہے کہ یا تو وستوطہ ہے ان کے جیون کا انتم وچن ہے یہ اور یا پھر یہ ایک ایسے مومنٹ میں رچا گیا وچن ہے جب کے تلسی داس کل ملا کر کے اس آت مگلان ہی اس آت مگورو ان تمام سارے اتار چڑھاو سے گجرتے ہوئے اور جو اتر کاند بنام اتر کاند آپ کہہ سکتے ہیں اس کے سنباد اور سنگرس سے گجرتے ہوئے تلسی داس کچھ ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اب چلا جائے اور ٹھیک تھا کی ہم چل چل رہے ایک پکشی ہے سفی چیل اس کو شیم کری کہتی ہے اور اس کو دیکھنا بڑا سو مانا ہے تو یہ ہے پورا پڑھنی کی ضرورت نہیں ہے لیکن انتیم پنکتی ہے پیک سپریم پیان سمی سوچ وی مو چن شیم کری اب چلتے سمیں میرے سارے دکھوں کو ختم کرنے والی ایک کام دینے والی ایک تڑھے کی شانتی اور بھائی دہ مجھے نہیں پتا کہ نوجوان لوگ جانتے ہیں یا نہیں ہندی محورے میں آپ جانتے ہیں شانت ہو گئے کہنے کا کیار تو پر میرے پتا جی شانت ہو چک سما ہو گئے اس لیے جب ہماری لوگ سب دیکھ لوگ سب میں سد سیوں سے بار بار کہتی شانت ہو جائیے شانت ہو جائیے تو میرے جی سے لوگ وہ ہاتی تھی میں سوچتا تھا کہ یہ لوگ سب سد سوچتے ہوں شانت ہو جائیے شانت کیونکہ ہندی میں شانت ہو گئے کا مطلب سما تو اس طرح کی شانت ایک انت کی شانت پیخ سپیم پیان سمیں سب سوچ گے مو چن شیم کری اب مجھے یہ شیم کری دکھ رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ چلنے کا جو سمیں وہ سب بیتے گا اس جی ون میں جو جی جی شیم کری کا درسن کروا کے بھگوان مجھے یہ سندیش دے رہے ہیں کہ پرلوک یا اس کے بعد کا جی بہتر ہوگا تب اس سپریم دیکھ کر کے میں پرائیان ختم مجھے لگتا ہے کہ یا تو انتم رچنا ہے یہ چند اور یا کم سے کم اس منود سام رچی کی رچنا ہے بھا جلدی ختم کرنی ہے تو اوپن دو فلو نو فور questions and answers سام مجھے میرے دی آپ نام بتا دی جی اور بائی کیا کچھتے ہیں اور اس سے جی نو سے ڈاکٹر مدن موہن گپتہ نام ہے میرا اور میں مولتے بستی جلے کا یوتر پردیس کا رہنے والا ہوں گا تو ابھی جو اس پر مانگ کے خیبوں مسید کے سویبوں والی کہانی ہے جیسے کئی بارے ہوتا ہے کہ اکثر یہ جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تلسیداز جی سمنیوکاری والے پچھ میں جب بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ مطلب کہیں کہیں سب کو لے کے چلنے والی بات تھی یا سمپل بھاس ہمیں کہیں کہ گنگا جنگنی تہجیب میں بھی ان کو سانچے میں ڈھالنے کوشش کی جاتی ہے تو آپ نے بھی کئی اس پر کئی بار جکر کیا اور میرا جو ماننا ہے کہ وہ ان کی ایک چھوی ہندو مطلب پرمپرا میں ہی لی جانے چاہیے تو اس پہ میں آپ کے رائے جاننا چاہتا ہوں کہ کتنا صحیح ہے جبکہ یہ بات خاص کر کے جب ثابت کرنے کی کوشش کی جائے میں نے تو اپنی رائے آپ کو بتا دی کہا کہ ان کے رچنا میں مسلمان absent ہے اور میں نے یہ بھی بتایا کہ امرتلال ناغر اپنے اپنی آسمانہ اس کا ہنس میں ان کے مسلمان بال سکھاؤں کی کلپنا کر لیتی ہیں میں نے یہ بھی بتایا کہ اس الجھن میں اچھے پرمانے کالوچک صدا کر پانڈے تو گھر ٹھیک ہے لیکن ماتا پرساد گپتہ تو بہت بڑے سکولر تھے ہندی کے بہت پرمانے کے سکولر تھے وہ بھی مسجد کا انواد مسجد کرنے میں سنکوچ کرتے ہیں وہ مندر نہیں لکھتے وہ دھر میں ستھل دے بھی ستھل لکھتے ہیں تو یہ سمنویس سنسکرتی اور مشترکہ کلچر کمپوزٹ کلچر مجھے نہیں لگتا کہ تلسی داس اس کے کونسوس روپ سے سمرتگتے ہیں لیکن ایک بات کا دیان دیجئے تلسی داس اس کو اس طرح سے ودھونس کرنے پر اتارو بھی نہیں تھے کم سے کم رچنا میں کوئی بھی سنسکرتی سب سے گہرے میں ریفلیکٹ ہوتی ہے بھاسہ میں اگر آپ تلسی داس کی بھاسہ دیکھیں تو کسبی شبد جو ہے یہ عرب ایک شبد ہے کسبی یعنی محنت کر کے کھانے والا کسب یعنی محنت کی کمائی تلسی داس کیا آتا ہے اسی طرح حبوب اٹھت ہیے میں حبوب ہیں حبوب کہتے ہیں ترنگوں کو یا لہر کو تلسی داس میں حبوب لکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو تکھ ملا نہیں ہے رائم ملا تو اس لیے تلسی داس اس طرح جبرن کے سدھت آباد میں نہیں پڑ رہے لیکن نشطر روپ سے ایک ہی ایسا ہے کہ جس طرح کی سمند ویس سنسکرتی کی بات آج کل کی جاتی ہے میری سمجھ سے اس کے پرواکتہ تو کبیر بھی نہیں کیونکہ آج کل کی سمند ویس سنسکرتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سبھی طرح کی کوریتیوں پر سبھی طرح کی اونپٹانگ چیزوں پر چھپ رہیے کبیر تو ایسے نہیں تھے یعنی کبیر ہجاب پر لیپا پوتی نہیں کرتے انہیں جو کہنا ہوتا وہ کہتے بھلی آپ کو بڑا لگے یا بھلا لگے تو اس سمند ویس سنسکرتی یہ موڈل ہے اچھا اس پر بات ہونی چاہیے لیکن ان کوئیوں کو جبران اس طرح کی سمند ویس سنسکرتی میں کنشنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسی ہم آج سمجھتے ہیں سمند ویس سنسکرتی بس یہ آخری پوائنٹ دو طرح سے سمجھئے سمند ویس سنسکرتی ہے جہاں پولٹیکل پروجیکٹ اور سمند ویس سنسکرتی ہے جہاں ہسٹوریکل ریالیٹی تو سمند ویس سنسکرتی ہے کہ احتیاسک سچائی ہے بھارتی احتیاسک اس کو آپ نہیں نکار سکتے سمند ویس سنسکرتی ہے جہاں پولٹیکل پروجیکٹ تو اس کی اپنی سیمائیں ہیں اپنی سمبھاؤنائیں ہیں اس کو ہمیں الگ سے ایویلیویٹ کرنا چاہیے جب آپ نے کہا کہ وہ انوان باہو جیسے اور کئی سمسیاں سے جو جرے تولیخ رہے تھے اور جب ان کو چیلنج ملا کہ جو ہے کہ وہ واقعی میں برامین ہے یا ان کو آڈینٹیٹی کا چیلنج جب ملا تو وہ سمیں کچھ سے جھوکے یا نروس سے نجر آئے اور اسی بات پر جو ہے کئی لوگ ثابت کرنے کی بات ہوتی ہے اسی پر کہتے ہیں جیسے میں بی اچھو سے بھی پڑھا ہوں تو وہاں پہ پروپیسر بدھوتما میسر کر گئے کون پروپیسر بدھوتما میسر نہیں میں نہیں جانتا ہوں لوگ تھے تو اس پہ بات کئی بار ہوتی تھی چونکہ میں پولیٹکل سائنس کا سٹوڈینٹ کو انٹرنیسنل ریلیشنز میں ہاں پی ایس ڈی کیا لیکن ہندی بھی پڑھاؤں تو اور آپ لوگ کا میں سیسے ہی نہیں جو آپ کہہ رہے نا دیکھئے وہ میں نے آپ سے کہا سنگشیت میں اور سنکیت میں نے کیا اصل میں کیا ہے کیا تیج سے ہمیں سیکھنا چاہیے لیکن ہم نے جو کچڑے فیلا رکھیں ان کی صفائی کرنے کی جمعہ داری تلسیداز اور قبیر داس کی نہیں وہ کچڑے آپ نے فیلایاں آپ صاف کیجئے قبیر اور تلسیداز سے آپ تھوڑا بہت سیکھ سکتے ہیں لیکن ہندو مسلم کو لے کے آپ اتپات مچائے رہتے ہیں اگر تو یہ تلسیداز اور قبیر داس کی جمعہ داری نہیں ہے کہ اس کو صاف کریں ایک بات دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کے سامنے اپنی ریڈنگ رکھی کعویتا والی کی تلسیداز کے لیے یہ واقعی ایک بہت سوکنگ فیکٹ ہے کہ رامچریت مانس کا رچائیتہ ہونے کے باوجود انہیں وہ سمبان نہیں مل رہا لیکن یہ سوکنگ اس لیے بھی ہے اور میرے لیے ایک بطور ایک سٹوڈنٹ کے روچک ہے کہ اصل میں خاصی کے لوگ جو کچھ کر رہے تھے وہ تو وہی کر رہے تھے جو تلسیداز رامچریت مانس میں کہہ چکے ہیں کہ لوگوں کو کرنا چاہیے پوجی ہے بپرس سب گھن ہینا پوجی ہے نا سودر سکل گھن پربینا یہ تلسیداز ہی کہہ چکے ہیں تو کاسی کے لوگ بھی یہی کر رہے تھے کہ آپ بہت گھن پربیون ہوں گے آپ بہت بڑے سکولر ہوں گے لیکن ہم تو آپ کو تب پوجیں گے جب ہم کنونس ہو جائیں کہ آپ رہمان ہیں پر اگر آپ نہیں ہیں تو ٹھیک ہم نہیں پوجیں گے تو تلسیداز کی اپنی بیاشہ ریکھتا ہے جب ان کے اپنے انبھاو کا حصہ بن کے سامنے آتی ہے تب انہیں وہ تکلیف محسوس ہوتے ہیں وہ کشٹ محسوس ہوتا ہے اور اس کشٹ کو سمجھنا چاہیے اور اس بات کے وہ دھیان دینا چاہیے جو میں نے میں پھر سے دور ہوں اپنا فارمولیشن کے ایک طرف بیچارکتا دوسری طرف بیتھا اور یتھار دوں جس میں بیچارکتا پیچھے چھوٹی جاتی ہے اور بیتھا جو ہے وہ جبران اپنے آپ سے جیسے قویتہ کھروا لیتی ہے جنبا سکتا ہے اور پھر چلو پہلے آپ کو یہ بس بھاشا کے پرس میں کو لے کے ہے جب ہم آودی سے برچ کی طرف توسری داس میں پریورتن دیکھ رہے ہیں تو اس میں کچھ ٹینسن دیکھ رہا ہے کیا جو مانس اور قویتہ علی میں اور دوسرا اس میں توسری داس کی پورٹی کا کتنا ریزن ہے اس چینج میں برامان ریکوگنیشن تو ہے ہی لیکن گریبی بھی ایک فیکٹر ہو سکتا جہاں پہ وہ کلاس کا احساس انہیں ہو رہا اس کا بھاشا سے کیا سمبند ہے پہلے والا کی آودھی اور برج میں جو ٹانجیشن ہو رہا ہے کبیتہ علی کی بھاشا نہیں تو اس میں آودھی اور برج میں ٹانجیشن ہو رہا ہے اس میں کبیتہ میں کوئی ٹینسن دیکھتا ہے دونوں لینگویجے میں جو لیکھ رہے ہیں توسری داس اس میں ٹینسن دیکھ رہا ہے نہیں کوئی ٹینسن نہیں ہے دونوں میں صد دست ہیں وہ آودھی بھی اتنے ہی کمپیٹنٹلی لکھتے ہیں عوضی کے بارے میں تو تلسی داس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تلسی داس کے بارے میں کچھ لکھنا سمبھ بھی نہیں رہا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جوشٹیٹ all the creative potential of عوضی language بریج بھاسا میں بھی تلسی داس سدھست ہیں اس سمیے کے کسی بھی کبھی کی طرح کیونکہ ایجے matter of fact بریج بھاسا ایک طرح سے اس وقت اور انیسمی صدی تک بلکہ poetic lingua فینکہ تھی انیسمی صدی میں بھارتندو عریشچندر جیسے لوگ جو پروچ کھڑی بولی میں لکھتے تھے لیکن وہ قویتہ بریج بھاسا نہیں کرتے تو بریج بھاسا میں صدھست ہوئے بنا تو آپ وہ literati کا حصہ ہی نہیں ہو سکتے تو اس طرح کے tension کا سوال ہی نہیں دوسرا جو آپ کا سوال تھا فرصد اور آئیے کیا تو تھا ہی وہی تو میں نے اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں میں آپ سے نہیں برن کے ساتھ کلاس دیکھئے تلسی داس اپنی گریبی میں پھر سے دوہرات ہو تلسی داس کیول قویتہ ولی میں اور اس سمیں کے آس پاس کی رچناوں میں اپنی گریبی یاد کرتے ہیں اور جب وہ گریبی یاد کرتے ہیں تو آس پاس کے جن جیون کی دردسوا کو دیکھتے ہوئے یاد کرتے ہیں اور وہاں یہ بہت انٹریسٹنگ ہے اچھا سوال آپ نے اٹھا دیا کہ وہاں تلسی داس سفررز کی جاتی نہیں بکھانتے ہیں مطلسی داس یہ نہیں کہتے کہ برہمان چونکہ سفر کر رہے ہیں اس لیے میں پریشان ہوں کیونکہ پریشان تو اس میں سب ہیں جیسا میں نے آپ کے سامنے وہ چاہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں کہ کسوی جو ہے اس کو مجوری نہیں مل رہی ہے کسان کو کھٹی نہیں ہے بیکاری کو بھیگ تک نہیں تو یہ جو دکھ ہے یہ اتنا سرو بیاپک دکھ ہے کہ اس میں obviously سوائے elite کے یا سپر rich کے ہر آدمی اس کی پکڑ اور اس دکھ کے ساتھ تلسی داس کو اپنی گریبی یاد آ رہی ہے تلسی داس سویم اس سمیں گریبی میں جی رہے ہیں نہیں جی رہے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تلسی داس اتنے اس سمیں اتنے گریب نہ ہوں جب وہ کبیتائیں کر رہے ہیں لیکن انہیں اپنی وہ بھیانہ گریبی اس سمیں یاد آ رہے ہیں جب لوگوں کو وہ اپنے آس پاس بھوکھا مرتے دیکھتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے کہ میں اس طرح کے جیون سے گجر چکا اور ایک جمانہ ایسا تھا جبکہ میں اس طرح ہی جی رہا تھا تو یہ ہے اب جیسے سن لیجیے یہ سب بہت دلچسپ ہے کس بھی کسان کول بنیک بھیکھاری بھانٹ چاکر چپل نٹ چور چار چیٹ کی یعنی لیمٹ یہ ہے کہ چوروں تک کو اوثر نہیں گیا اسی کے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں تو چھرائیں گے کیا پیٹ کو پڑھت گن گاڑھت چڑھت گری اٹت گہن بن اہل اکھیٹ کی اونچے نیچے دھرم ادھرم کری پیٹ ہی کو بیچت بیٹا بیٹ کی تلسی بجھائے ایک رام گھنے جام ہی تے آگ بڑی باگ تے بڑی ہے آگ پیٹ کی سمدر میں لگنے والی آگ سے بھائیانہ کھا گئی ہے اور کیول رام ہی اس کو مٹا سکتے ہیں اسی طرح اگلا پدہ تھیتی نہ کسان کو بھیکھاری کو نہ بھیک بلی بنے کو بنے جنا چاکر کو چاکری تو یہاں یہ ایک all pervasive crisis ہے ایک آنامک crisis ہے اس کے ساتھ اکال پڑھا ہوا ہے اکال کے ساتھ ہماری پھیلی ہوئی ہے اس all pervasive crisis میں کبھی اپنے خود کے ان دنوں کو یاد کر رہا ہے جب اس نے لگ بھگ ایسا ہی جیون خود جی آئے یا ایسے جیون سے وہ خود گجرہ ہے شکریہ سر جب بھی آپ کو سنتے ہیں تو نئی طرح ایسے سوچنے کا موقع ملتا ہے اور اسی لیے بس دو چھوٹی سی جگیا سائیں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس کو کیونکہ آپ نے اس کو اشارہ تو کر دیا تھوڑا سا اس کا وستار اگر ہو جائے تو جیسے یہ آستھا کا جو سنکٹ جو ہے جس کے اوپر آپ نے تھوڑا پرکاش ڈالا آستھا کا سنکٹ کا چرطر تلسی میں کیا ہے یہ تو آپ نے بتایا لیکن آستھا کا سنکٹ جب بھی ہم بات کرتے ہیں وہ کئی طرح کا ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے آپ اس دیو ہیں لیکن میں آپ سے خوش نہیں ہوں یہ میرا سنکٹ ہو سکتا ہے میں آپ کو ماننا چھوڑ دوں ہی دوسری طرح سنکٹ ہو تو اس میں اس کی وششتہ کیا ہوگی مددکال میں آستھا کے اس سنکٹ کو لے کر یہ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جب ہم بیسویں صدی کی شروعات میں آتے ہیں تو جب اقبال شکوا لکھ رہے ہیں تو اسی قسم کا آستھا کا سنکٹ ہے مجھے اللہ پر بھروسہ ہے لیکن دوسری طرف میں بیلکل ٹھیک آپ نے ارطول بھی بیلکل ٹھیک کی exactly وہی اس تھی یہ گھوڑ دیٹ فیلڈ والا آستھا کا سنکٹ نہیں کہ آپ گھنگور مارکس وادی تھے اور پھر گھوڑ دیٹ فیلڈ ہو گیا تو آپ مارکس واد کے یا سامی واد کے یا سو یا سنک ورود مجھے چنطہ یہ اور اس چنطہ میں میں سوکھا جا رہا ہوں کہ لوگ آپ کو کیا کہ آپ رام ہیں اور آپ اپنے سیوک کو نہیں بچا سکتے مجھے چنطہ یہ نہیں کہ کوئی کہ کہ یا کرے گا مجھے چنطہ یہ ہے کہ آپ سیو ہیں جن کے کروض سے بہوید ہو کر اور کرشن نے آپ سے شما یا چنا کی تھی اور آپ اپنی نگری کو نہیں بچا پڑ میں نے حلال کہا اور مطلب پڑھ سکتے ہیں میں جان بچ کے نہیں پڑھا انت میں وہ کہتے ہیں سب لوگ نے ڈر کر کے بھائیوید ہو کر کے جب رام سے پرارتھ نہ کی وہ رام نے سنکٹ دور کر دی تو آستھ کا سنکٹ اس اس طرح تک پہنچ ہوا نہیں کہ آپ آستھ چھوڑ کے چل دیں لیکن آستھ کے سنکٹ کو آستھ کے اس پرسنا کلتا کو آپ قویتہ میں درج کریں اپنے 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 اتنا آپ کو لگتا ہے کہ قویتہ قویتہ والی نہیں لکھ خاص کر اتنا کویتہ والی تلسی داس کو مجبور کر رہی ہے کہ مجھے لکھئے ایسی لئے قویتہ والی سر دوسرا جو سوال ہے وہ بیکتی والی بات جو آپ نے کہی آت مکتھ تھے جس طرح سے ہاں اس پیش ہوتا ہے اس سے ایک سوال تھوڑا سا آئینیتک سوال ہے 1991 میں جس سمیں historians report to the nation لکھی گئی تو اس میں اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بڑی معقول بات ہے اس طرح کی چیزوں پر سوال اٹھانے کے اور بات میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہم جانتے ہیں جو ہوا اس میں سمیں لکھ رہے تھے وہ بھی کسی رام مندر کے ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں کر سوال یہ ہے کہ یہاں جس سنکیت آتمک بھاشا کے بارے میں آپ نے بات کہی تو اس میں جو آپ نے جواب کو بھی دیا کہ جو لائے ہوا گند ہے اس کو صاف کر لگی ذمہ دارے تولسی کی نہیں لیکن سوال تب بھی اٹھتا ہے کہ اس ٹیکسٹ کو تولسی کی خاص سور سے قویتہ ولی کو ہم اس سندرب میں احتیاس سندرب میں کیسے دیکھیں بہت اور اسی لیے جیسے میں نے ابھی کہا ہے الال کہ رام چریت منس تو بہت مہت پون ہے ہی اور بہت سممانت بھی بہت بیو داس پت بھی لیکن قویتہ ولی پر اتنا دھیان نہیں دیا گیا ہے جتنا دیا جانا چاہیے اب آپ کے سوال کا جواب میں بھی ان لوگوں میں صحیح تھا جو یہ کہتے تھے چونکہ تلسی داس نے اللہ نہیں کیا ہم سب لوگ سام پر تا اکت برودی آندولن اس سمیں ایکٹیو تھے حالان کہ اس سمیں بھی میرا بل اتیاس پر اتنا نہیں تھا میں یہ تب بھی مانتا تھا کہ کچھ معاملے اتیاس اور ترکے کے پرے ہوتی ہیں اور جیسا یہ صحیح ہے کہ اس سمیں ہم یہ کرتے تھے کہتے تھے لیکن اب بعد میں جب میں لگاتار ان چیزوں پر سوستا رہا ہوں تو یہ ترک اصل میں اس سمیں کے مجاج کو پوری طرح سمجھے بینا دیا جانے والا ترک کیونکہ اسی ترک کے آدھار پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تلسی داس کے جمانے میں اکبر کا راج نہیں کبھل یہ انہوں نے کہا باقی کچھ نہیں کہا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ تلسی داس کہ مغل سبد کہیں آتا ہو کبیر کہ آتا ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس کو دوسری طرف سے دیکھیں تو اب فجل نے تلسی داس کا علیک نہیں کی کبیر کا کی ہے جنگ کبیر ان سے پہلے ہو چکے تھے تلسی داس لگ بھاک سم کال لین تھے اس سے یہ آپ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ تلسی داس نام کا کوئی وقت ہوا ہی نہیں لیکن جو سب سے رو چک ہے وہ یہ کہ ہمارے میں بھی پیس کی گئی تھی لیکن سوشل میڈیا پر بہت پرچھلی تے تلسی شتک جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تلسی داس کے سو دو ہیں جو ابھی تک ان کا کسی بہت پتہ نہیں تھا تو اس تلسی شتک میں بابر کی بربارتہ کا رام مندر کے ودوانس کا سو وستار بار تو جن سجن نے مجھ سے پوچھا کہ سر آپ بھکتی کال کے بارے میں جانتے ہیں تھوڑا بتائیے تو میں نے کہا کہ یہ تلسی داس کی رچنا نہیں ہے یعنی ناگ پر داس کی ہو سکتی ہے تلسی داس کی رچنا نہیں ہے اس میں بہت زیادہ وستار میں جانے کی جرورت اس لیے نہیں ہے کہ باربرین کے ارث میں بربر سب انیس میں صدی کے پہلے ہندی میں تھا جس رچنا میں بابر کو بربر کہا جا رہا ہے وہ رچنا تلسی داس کے سمجھ ہوئی نہیں سکتی تو کچھ اس طرح کی بات ہے کہ 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 صاحب تلسی داس کی ایک رچنا ہمیں مل گئی ہے یا کبیر کی جس میں پیرلل کے ارث میں سمان تر سب سب نہیں تھا تو وہ داکیومنٹیشن کے کھیل اپنی جگہ چلتے رہتی ہیں لیکن جہاں تک اس سمجھ کی سام پر ایک پولیٹکس کا سوال ہے تو تو تلسی داس کا جم کی اوپیو نا چاہتا لیکن کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ رام چریت مانس کو گیتا پریس نے لوگ کا پریہ کر دیا ہے گریئر سن کو آپ مان لیجئے چھوڑ دیجئے گریئر سن بڑے کھو کنجربیٹیو تھے انہوں نے رام چریت مانس کو بائی بلکہ یہ کہ انگلینڈ میں بائی بل اتنی گھروں میں نہیں دیکھی جاتی جتنی اتر بھارت میں رام چریت مانس ہے جو 1896 میں اپنی پستک لیکھ رہے تھے انہوں نے لکھا ہے کہ اتر بھارت میں لگ بھگ ہر ایسا تو ماننا بے بائی رام چریت مانس پر جو پہلی ٹھیک لکھی گئی تھی بطور ٹھیک کہ وہ خارس میں لکھی ستر میں ستر تو اس لیے اب اس کا اپیوگ ایک خاص طرح کی پولٹکس کرتی ہے تو یہ ہمارے چناؤ کا ویسے ہونا چاہیئے کہ ہم اس ٹیکس کو مہان قویتہ ہے بہت مہارمک قویتہ ہے لیکن اس کی بہچارکتہ سے ہم سہمت نہیں کبیر ہم سب کے پریے کبھی ہیں لیکن کبیر کے اس تریوں سے سمبند دوچاروں سے سہمت ہونا کم سے کم میرے لئے تو سمبند نہیں اور اس آدھار پر میں کبیر کو خارج نہیں کر پر آئے سمم پانڈی جی کا سو آج 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 میرا ایک سوال ہے سوال آج ساہ سوال میں رام بھدر چاری کو سنگ بہا تھا تو وہ جو ایک آپ نے کلتا بنی کا جو حسنائی کی دھوٹ کہو اور دھوٹ کہو مانگ کے خیدو مسجیف میں سوی دوں تو اس کی اس ساپنا کو اس سکار سے کہتے ہیں کہ تلسی رازی جو مسجد کی بابری مسجد میں کہتے ہیں کہ میں مانگ پربو کی نیوات میں کہتے ہیں کہ میں اس اس ساپنا سپریم کوٹ میں بھی رکھا کوٹ میں اس کو مانا اس سر میں افکیش سن چاہوں گا اس سر آپ کیا چاہنا چلیں رام بھدر اچائر جی پر میں کوئی ٹپنی نہیں کروں پہلی بات اور ٹپنی نہ کرنا ہی اچت ہوگا جہاں تک مسید وہ بابری مسجد تھی یا کوئی اور مسجد تھی میں نے نبیدن کیا میرا ماننا یہ کہ تلسی داس دیکھئے سیبھم جی شکر کیا ہے دکت کیا ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ ہم ہر چیز کو لٹرلی لے لیتی یہ چیزیں لٹرلی نہیں ہوتی ہیں یہ معاورے کا حصہ جب مطلب سیبھم جی سنے اور بھی لوگ جو سن رہے ہیں انلائن اور ہم سب لوگ میں اگر راجی بھارگو سے یہ کہ یار تم تو عید کے چاند ہوئے تو اس سے کیا یار نہیں ہوگی تلسیدہ سچ مسجد یا مندر میں سو لیکن ایک محاورہ ہے کہ مجھے کہیں کوئی آسرہ نہیں ملے گا تو میں مانگ کے کھا لوں گا کیونکہ پہلی پنگتی بھی پڑھئے ساتھ میں کہ مانگ کے کھاتے بھی تھے سچ مچ تلسیدہ جب یہ کہ مانگ کے کھئی بھو مسجد کو سو بھو تو مسجد کو آپ بابری مسجد بنا دیجئے جام مسجد بنا دیجئے یا مندر بنا دیجئے پہلی پنگتی بھی پھر کہیے ساتھ میں مانگ کے کھاتے تھی ایسا تو نہیں کہتے تو محاورے کو محاورہ رہنے دینا چاہیے اسے لٹرل نہیں کرنا چاہیے دلی یونیویسٹی سٹورنٹ ہوں میں سیکنڈ سیمیسٹر سیکنڈ یئر کا میرا سوال سر یہ ہے علاقے میرے میں ریڈنگ ابھی میں ایک ایم پاڑ بنارس کے کونٹیکس میں بنارس جین سٹی اور بنارس کا ایک اور روپ نکل کے آتا ہے بنارس داس کے ارد کثانک سے ریڈنگ میں دی گئی ہے حالانکہ اور بھی ٹیکسٹ ہیں تو اس کے چلتے وہ بھی پیچھے ہے اور آپ کی بھی یہ چیزوں میں لیکن تو وہ سوسل ریکوگنیشن کو بھی ایک ٹچا فائرنی کے ساتھ یاد کرتا ہے اب جیسے تلسی داس کہتے ہیں کہ مجھ جیسے اب آگے پوچ ویکتی کو والمی کی مان لیا گیا تو مجھے والمی کی مان آگیا تو میرا یہ ریکوگنیشن ہے میری یہ حیثیت رہی ہے لیکن اس سمیں کیا ہو رہا ہے ایک بات دوسری بات یہ بہت انٹریسٹنگ ہے کہ تلسی داس یہاں کرم فل کی بات اس لیے نہیں لاتے میں چونکہ ان کے من کی طرح سوچ سکتا ہوں کسی حد تک کہ کرم فل ویکتی ہو سکتا ہے یعنی سارے کا سارا نگر سارے کا سارا سمدائے اکال اور ہماری کی چپٹ میں ہیں تو یہ یا تو کلیوگ جو بار جب بھی کلیوگ ہوتا ہے تلسی داس گیتا کی اس پنکتی کا بھاوان واد رام چریت مانس میں کر چکے ہیں کہ جب جب دشت بڑھ جاتی ہیں جو گیتا کا مصور سلوک ہے تو بھگوان کا اوتار ہوتا ہے تو اس سمیں جب یہ حالت ہے تو آپ کا اوتار کیوں نہیں بھگوان اناثتہ سے بہتر سوپ دھوگا کی سہید کمپلینٹ یہ ایک امید کے پورا نہ ہو پانے کی شکایت ہے لیکن وہ اتنی پچند ہے وہ شکایت کہ وہ لگ بھگ آستہ کو پرسنانکت کرتی محسوس ہوتی یہ میں کہہ رہا تیسری جو بات جو آپ نے کہی بھئی یہ اس کال کے سہید تکا ایک بدیار تھی ہونے کے ناثے یہ سنتے سنتے میرے کان پک گئے اور کہتے میرا محو تھک گیا ہے کہ آپ سولمی صدی کے لوگوں کو بیس اکیس میں صدی کے پیمانوں پر کھرپیا مت جان چیئے دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو اس قدر مورالسٹ بن کے مت جان چیئے کہ آپ کے پیمانے پر جو بھی ہو اچھا یا بڑا اس پر وہ اگر خرا نہیں اترتا تو اسے پورے کا پورا اٹھا کے پورے میں پھینک دیں جیسے آج کلچر کہتے ہیں اب سولمی صدی اور اکیسمی صدی کے بیچ میں بیویق کا کتنا وکاس ہو ہے اور اس میں چاہے ہم لوگ ہوں چاہے دنیا کی کوئی بھی سب سنسکرتی ہو اس میں دنیا بھر کا یوگ آج ہم جس democratic sensibility کی بات کرتے ہیں اس میں ہمارے سوادhinta اندولن کا یوگ دان ہے اس ترینیوں کے ادھکاروں کی بات ہو چاہے دلیتوں کے ادھکاروں کی بات ہو چاہے کسی کی یوگ اب ہم جن چیزوں کو there are certain things we can take for granted and we take for granted لیکن انہی پیمانوں کو کوئی کھڑا نہیں اترے کبیر داز جاتی کے سوال پر اتر جائیں جنڈر کے سوال پر نہیں as a kind of must in the system ایسا تو کوئی chance نہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اکبر پر کوئی آروپ لگ جائے اور نے آپ اس ہی پیس پیس کا فرق تھا میں دونوں کی تلنا نہیں کر رہا ہاں میں تلنا نہیں کر رہا ہاں نہیں میں تلنا نہیں کر رہا اس کو اور ان میں فرق تھا لیکن آپ استیفہ تو کسی سے نہیں مانگ سکتے تو یہی میں کہہ رہا ہوں آج تو آپ آپ پرائم منسٹر یا پریسیڈنٹ دے یا نہ دے بہت دیس پارٹ آف کونسوسنس کا ایسا ہو سکتا ہے اس سمجھ اکل اپنی ہے کہ یہ راجہ اچھا نہیں ہے تو اگر 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 اسے ہٹا دیں اور ہٹانے کا اگر اور جو پرانک کتھا بھی ہے کہ بہت پاپ کرنے لگا بہت کرنے لگا تو اس کا ورد کر دیا گیا اور پھر دوسرے راجہ کو بیٹھایا گیا یہاں پر تو یہ رہی ہے کہ آپ کسی گوڈ یا گوڈ گوڈیس اس میں نہ آستہ رکھیں تو کسی کو آستہ سے اتنی شنکہ ہو جانا کہ وہ آستہ چھوڑ دے یہ possible ہوتا تھا نہیں نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں یہ ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا نہیں جو اس میں آپ کی بات سے ہی جو بات نکلتی کہ آپ ایک اسٹ دیو آپ کو سنتو شت نہیں کرتے یہ دھڑنا اسٹ دیو کی آپ کے ہنمان جی ہو سکتے میرے کوئی اور سکتے اور اپنے اسٹ دیو کے پورا سممان رکھنے میں ضروری نہیں کہ آپ دوسرے اسٹ دیو کا اپمان کرنے لگ لیکن 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 ان کے مند میں خود میں سنتو پیدا ہونے لگ کہ آپ ایسا کیلو نہیں کر یا تو ہم سے ایسا کوئی اپراد ہو گیا ہے کہ آپ ہماری سائتہ نہیں کرنا چاہتے اور یا پھر آپ کی جیسے جو دو پد میں نے پڑھے کہ آپ میں تو اتنی سامرث ہے کہ آپ سے سویم بھروان کرنے مارک پھر بھی آپ کچھ نہیں کریں مجھے اس بات کی چنتہ نہیں کہ لوگ میرے بارے مجھے چنتہ یہ رام کے لوگ آپ کے بارے میں کیا یہ جو ایک طرح سندے ہے یا اپنے آپ کو لے کر چھٹ پٹا ہاتھ ہے یہ مطلب آپ ایک ہشتہ دیو کو چھوڑ دوسرے ہشتہ دیو میں چلے جائیں تو یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہی نہیں کہ وہ رام سے کچھ نہیں ہوتا تو مجھلو پشنگی سوا کرنے پھر مہتبون ہی نہیں مہتبون اسی لیے کہ آپ ہیں میرے آراد ہیں میرے سب کچھ ہے پھر بھی آپ کچھ نہیں کریں میری پرسنل سفرنگ کا حل دکھو پا رہے ہیں اور نا سو سفرنگ ہمارا ہو گیا ہمارے کو آج سوا چار پجے کرنا تھا اور چار پچ چودہ منٹ تو سفرنگ 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 سفرنگ